موسیقی 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 اس کا کیا مطلب ہے کہ سلطان نور الدین کو قیدی بنا لیا گیا؟ تم آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ فوج کس کام کی ہے؟ فوج جمع کی جائے فورن اگر انہیں جنگ چاہیے جنگ ہوگی سلطان نور الدین کو بچانے کے لیے ہم اپنی آخری حدوں تک جائیں گے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کی زندگی نہیں بچانا چاہتا؟ اس سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میرے بھائی کو مار نہ ڈالیں وہ ان کے بدلے میں تابوتیں سکینا چاہتے ہیں سلاہ الدین کا وہ تابوت ہمیں بہت مشکل میں ڈال چکا تابوت لوٹا دیا جائے فورن سلطان کی آگے حیثیت ہی کیا ہے اس کی؟ اب میرا بھی یہی خیال ہے مگر ہمارے سلطان ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تابوت وقت کا تقاضی سمجھنے کی کوشش کرو مادود اسی وقت کچھ کرو ورنہ تمہیں اس تخت سے اتار دیا جائے گا پھر جو کرنا ہے میں کروں گی محطی Forever محطیر از دیار واہ واہ محطی راعi خ diminش��요 ایک ہرنی چھلانگے لگاتی میرے خیمے میں آگئی اور میں ان کے لیے کوئی گدی ودی بچھاؤ کوئی گوشت وچ لاؤ انہیں کھلاو کوئی میٹھا شربت لاؤ انہیں پلاؤ نائے نائے میری ہرنی کے لیے شربت گلاب لے کر آؤ دورانچھا کی وجہ سے آئی ہوں میں یہاں ان کے ساتھ جو ہوا تمہاری وجہ سے ہوا تمہیں انہیں آزاد کرنا ہوگا اور تم ہمارا خیمہ بھی خالی کروگے آلہ یہاں یہیں لگا لوں نا خیمہ میں کرسی سے اٹھ جاتا ہوں تم بیٹھو تم تو سردار کا خیمہ لے سکتی ہو مگر تمہارے بھائی کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ نہیں کیا مہین ہے بس کارہ تیگن ہم سے زبردستی کوئی کچھ نہیں کر آسکتا جن پہ اگر رہے ہو انہیں اچھی طرح جانتے نہیں تمہارے پیروں تلی کی زمین کھیش لیں گے ہم نے تو بہت کچھ دیکھ رکھا ہے یاد رکھو تمہیں اپنی غلطی صدھارنے کا موقع نہیں ملے گا اچھا کیا کرنا چاہیے ارشاد میری ہرنی تمہارا کیا ارادہ ہے کیا واقعی تم سب مجھے مل کر اس خیمہ گا سے باہر نکال دو گئے اس کے لیے سب کی کیا ضرورت میں کافی ہوں تمہارے لیے تم نے میری ہرنی کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا ٹپم م ہے ٹپم مرد ٹپم مرد ٹپم 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 quên مار دو مجھے اگر ہرنی کے ہاتھوں موتا ہے شربت سمجھ کے گھوٹ گھوٹ کر کے پی لیں ہم تو ہاں مگر سوچ لینا مودود میرے خون کے ایک ایک قطرے کا کن کن کے حساب لے گا جینے نہیں دے گا تمہیں مارو کیا ہوا ہے یہاں کارہ تیگن نے ہمارے خیمے پر قبضہ کر لی اور ہمیں باہر نکال دی تران شاہ کو قید کر لیا اس نے یہ لوگ تو ہمیں اس سے ملنے بھی نہیں دے رہے اس کے پیچھے ریاست کی قوت ہے جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرنا ورنہ مشکل میں پڑ چاہو گے سردار کارہ تیگن کا حکم ہے تران شاہ سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں میں مملکت کا ایک امیر ہوں راستہ چھوڑ دو میرا پہلے آپ کو سردار کارہ تیگن کی بیعت کرنی ہوگی پھر ان کی اجازت لے کر ہی مل سکتے ہیں جاؤ اور کہہ تو اپنے سردار سے جا کے مجھے روکنا ہے تو خود آکے روکے خوش آمدید سلطان نور الدین اپنے محل میں آپ کے لیے میزبانی ہمارے لیے ایک شرف ہے الکدس میں خوش آمدید ہم الکدس سے کبھی نہیں گئے ہمارے دل ہمارے دماغ اور روحیں ہمیشہ یہی رہتی ہیں مہمان تو در حقیقت تم سب ہو اور تم سب کو جلد ہی الکدس سے جانا ہے کسی دھوکے میں مت رہنا یہ قیدی ابھی تک فتح کے خواب دیکھ رہا ہے میرے خیال سے یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا سلطان نور الدین آپ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے تو تشریف رکھئے حضور نوش کیجی یہ کھانا جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے بات یہ ہے کہ شیر کبھی گیدڑوں کے ساتھ نہیں کھایا کرتا کبھی مت سمجھنا کہ نور الدین زنگی ہتھیار ڈال دے گا میرا سر ایک تنی ہوئی تلوار کی طرح ہے اور میرے دل کو دھار لگا رکھی ہے میرے جلو نے ایک ننگی تلوار کی مانند ہو میں جس طرح یہاں آیا ہوں اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکل جاؤ گا مزہمت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا سلطان نور الدین تابوت نہ آیا تو مارے جاؤ گے مجھے سکھایا گیا ہے مقصد کی خاطر اگر مرنا بھی پڑھے تو مر جاؤ اور شہادت کوئی غم نہیں خوشی ہوتی ہے اگر سلہ الدین تمہیں بچانے کے لیے یہاں آئے گا تو وہ ضرور مرا جائے گا پھر تم ایک دوسرے کی موت پر خوب غرور کرنا القدس کے لیے بہت سلہ الدین شہید ہوئے ہیں کئی نور الدین شہادت پا چکے ہیں تو اور مر جائے کیا گا لیکن ایک دن ضرور کوئی سلہ الدین یا پھر کوئی نور الدین آ جائے گا اور تمہارے سر کاٹھے گا اور تمہارا پر جب تھا ڈالے گا دیکھ لیا نا ریاست نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہمارے ہی گھر میں ہمیں قیت کر دیا اور تم اب بھی اس کے فرما بردار ہو بات فرما برداری کی نہیں لیکن میں خاموش نہ بیٹھوں گا میں ریاست کے خلاف تلوار اٹھا کر معاملہ اور خراب کر دوں کیا تم کہہ رہے ہو خرابی میں نے کیے میں نے تم سے بڑھ کر اس قبیلہ کا کی حفاظت کی سلہ الدین سلطان کی فکر میں لگا ہوا تھا وہ میں ہوں جو یہاں لڑ رہا تھا خاندان کی خاطر اور قبیلہ کی خاطر لیکن نتیجہ کیا نکلا کارا تیگن نے تم کو قید کر لیا ماباب اور بہن کو پریشان کر دیا میں تمہیں یہاں سے بھار نکال لوں گا لیکن تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے تم اس کو یہاں سے بھار نہیں نکال سکتے یہ سردار کارا تیگن کا حکم ہے دیکھ لیا تم مملکت کے امیر ہو ایک اور تمہارے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک پاگل کو اس قبیلے کا سردار بنا دیا اب تم مجھے اس سے نبٹ کر دی تورانشاہ بس کیا بس بہت ہو گئی مملکت نے اندا کر دیا تم کو تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا وہ ہمیں کچل کے رکھ دیں گے برباد کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں نظر نہیں آئے گا اب میرے لیے مملکت کی کوئی بھی حیثیت نہیں اور مجھے تم پر بھی اعتمار نہیں رہا اور جب میں یہاں سے نکلوں گا اس وقت تم دیکھو گئے کہ میں کیا کروں گا اور یہ تورانشاہ وہ کر کے دیکھائے گا جو تم سے کبھی نہ ہو سکا تم دیکھو گے کہ میں سردار کیسے بنتا ہوں اپنی مملکت کا آجاؤ سرداروں کا سردار ہوں کل تورک کبائل کا حاکم ہوں جو میری بیعت نہیں کریں گے آہ لو وہ آگیا جس نے بیعت نہیں کی آجاؤ سلاح الدین آجاؤ چلو میری بیعت کر لاؤ نہ تو میں تمہیں کبیلے کا سردار تسلیم کروں گا اور نہ جس نے سردار بنایا تمہیں اس کا حکم مانوں گا تو کیا کروگے سلاح الدین ہاں تو الورن کھا دوگے مجھ پہ ہاں کیا مملکت سے بغاوت کروگے بغاوت پر یقین نہیں مجھے سر کٹنے پہ ہیں اور ایک دن میں تمہارا سر تن سے جدہ کر دوں گا دھوکے میں مت رہنا میرے خاندان نے جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے توران شاہ کو قیت سے نکال دیا جائے اسی واقع اگر تمہیں حساب لینا ہے تو مجھ سے لو آلا بلکل نہیں ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا توران شاہ نے مارا مجھے سب کے سامنے تھا پڑمان سب نے دیکھا اس نے ریاست کے سپاہی کو زخبی کیا کیا تم یہ سمجھتے ہو سزا کے بغیر جان چھوٹ جائے گی اس کی میرے خلاف جاؤ گے تو جاؤ تلوار نکالوگے تو نکالو آجا ریاست کے فیصلے اور حکم سے انکار کر دو پھر ہم دوروں مردوں کی طرح مقابلہ کریں گے ظاہر ہو رہا ہے ملک مودود کا سایہ ملنے کے بعد تم بھیڑیے نہیں رہے بھیڑیے کے بجائے گیدر بن گئے ہو تم تو زنگیوں کے دشمن تھے ایک عہدے کے لیے اپنے آپ کو بیش دیا ہاں کارات دگن زبان سمحل کر سلاہ الدین سرداری آلہ کا عہدہ حق تھا میرا مودود نے فرمان جاری کیا ہے اس کا یاد رکھنا تمہیں جلن ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے تمہیں سمجھ گیا تمہیں یہ جلن ہے کہ میرا عوضہ تمہارے عوضے سے بھی اوپر ہو گیا کاش کے سلطان نور الدین یہاں ہوتے وہ تمہیں بچاتے تمہارا خیال رکھتے تمہیں پچھکارتے اگر وہ ہوتے تو تمہارا خیمہ تمہیں مل جاتا ہم مگر وہ نہیں ہے سلیبیوں کے قیدی ہیں وہ وہ اب باہر نہیں آسکتے گارات دگن تم نے کبھی یہ سوچا کہ اپنی جان مجھ سے کیسے بچاؤ گے دعا کرو کہ سلطان نور الدین کو بچا نہ پاؤں اگر ایسا ہو گیا تو اپنے قبیلیں واپس آنگا اور جو بھی اپنے خیمے میں نظر آیا مجھے اس کا سر اڑھا دیا جائے گا سلطان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا گئے کارات دگن کو استعمال کیا سلاہ الدین کی قبیلہ گاہ بھیج دیا اور اس نے ایک دوفان مچا دیا وہاں میرا قبیلہ بھی برباد کر دیا مملکت کے لیے جو کرنا ضروری تھا وہی کیا میں نے مملکت کا بادشاہ قیدی ہے سلیبیوں کا اور آپ کا فرض اسے دشمن سے بچا کر لانا ہے نہ کہ اس طرح ہر طرف خلفشار پھیلانا اگر آپ میں سلطان نور الدین کو دشمن سے بچانے کی ہمت نہیں ہے تو میں جاؤں گی بچانے کے لیے انہیں اپنے سپائیوں کے ساتھ جاؤں گی اب اور اگر ذرا سی حیاء ہے تو مڈ نہ کہلوانا خود کو حد دیادہ بسمت خاتون حد دیادہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ بھائی کو کیسے بچانا ہے سلطان کے خاندان کی موجودکی میں تمہارا اس معاملے سے کوئی ساروکار نہیں اس لیے ابھی لوٹ جاؤ اپنے قبیلے کی طرف سلطان کی غیر موجودکی سے پورے ملک کا نظام درہم برہم ہے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ تمہاری پریشانی تمہارا بھائی ہے جو سرداری چھیننا چاہتا ہے تمہیں سلطان صرف اس لیے چاہیے کہ وہ تمہاری کرسی بچا سکے میری سوچ آپ کی طرح بلکل نہیں اگر سلطان نہ ہوں گے تو نہ آپ کوئی خاتون رہیں گی اور نہ آپ کے پاس یہ محل ہوگا صرف یہی وہ چیزیں ہیں جن سے غرض ہے آپ کو حد میں رہو اپنے ایک عرصے سے ان کے ساتھ ہوں میں تم نے وہ آنکھ لگائی ہے کہ مستقبل کی کوئی فکر نہیں رہی مجھے کیا اور آئیے کیا کر رہی ہیں آپ دو رہا بسمت خاتون آپ صبر سے کام لیں جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے بس کارا تیگن کو اس قبیلہ گاہ سے ہٹانا ہے ورنہ کل جب آپ سلطان نور الدین کو بجا کر لے آئیں گے یہاں وہ خود ہی اسے ہٹوا دیں گے اور اگر وہ واپس نہ آئے تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ سے کیسے نپٹا جائے گا مودود میں تو شروع دن سے اس قبیلہ گاہ کے خلاف تھی دیکھ لیا نا وہ ہم سب کے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے کارا تیگن کو یہاں سے بھگانے کا کوئی طریقہ سوچتی ہوں لیکن اگر بھائی مجھے اجازت دیں ہم کو اس سے جان چھوڑانی ہے نہیں مملکت کی طاقت ہے اس کے ساتھ اگر ہم نے کچھ کیا تو ملک مودود چھوڑیں گے نہیں ہم لوگوں کو ہم صحیح ہو کر بھی غلط سمجھے جائیں گے ہمیں پہلے سلطان نور الدین کو بچانا ہے ہر مسئلے کا ذمہ دار صرف تمہیں ہی سمجھا جا رہے سلاح الدین سلطان کو اس تابوت کی وجہ سے قیدی بنایا گیا ہے لیکن تمہارا خیال ہے کہ اس تابوت کو واپس نہ کیا جائے اگر سلطان نور الدین کی جان وہ تابوت بچا سکتا ہے تو تم نے وہ تابوت ان کے حوالے کیوں نہیں کرنے دے رہے تو راجشاہ کے رفتار ہو گیا ہے اور ہم سب کتنے پریشان ہیں کیا خیال ہے تابوت لے کر وہ سلطان کو ہمارے حوالے کر دیں گے وہ تابوت لے کر بھی انہیں مار ڈالیں گے اور پھر ہم سب کی باری آئے گی کل تک کی محلت ہے سلطان کو ڈھونڈنے کا طریقہ سوچنا ہوگا کوئی دعا کریں کہیں ملک مودود تابوت ان کے حوالے نہ کر دیں میں اندر آ سکتا ہوں میرے امیر آ جائیں عمر مللہ آفاندی آئے ہوئے ہیں ان کے پاس سلطان نور الدین کی ایک خبر بھی ہے سلطان نور الدین کی سلیبیوں کے ہاتھوں یرغمالی نے مملکت کا نظام درہم برہم کر دیا ہے اگر سلطان نور الدین کو نہ بچایا تو پسادات ہو جائیں گے اس یہودی نے تابوت کے لیے کل تک کا وقت دیا ہے سلطان کا کوئی پیغام تابوت کے حوالے سے اگر سلطان نور الدین نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تو تابوت ان کے حوالے نہ کریں کیا خبر سلطان کے ساتھ وہ کوئی گھنونہ کام کر گزرے اگر تابوت کل تک ان کے حوالے نہ کیا تو وہ میرے بھائی کو ماں ڈالیں گے سلطان نور الدین کھا ہے ہم اپنی جانے دے دیں گے اگر تینی بڑی کھا ہے سلطان نور الدین کھا ہے سلطان نور الدین کھا ہے ریاست پوری کوشش کر رہی ہے تم اسے ریاست سے بغاوت کرو گے جی تمہیں کھلا رہی ہے لانچاو یہاں سے اسی وقت جب تک پالوں نہیں ہوتا ہم نہیں چاہیے ہمارے سلطان سلیبیوں کے قید میں ہیں اور آپ یہاں آرام سے بیٹے ہیں مالک مدود تو بھارا سر کاٹ دیا جائے گا شکر کرو کہ مناسب وقت نہیں ہے ورنہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اکھلا دیتا ریاست چانتی ہے اسے کیا کرنا ہے لوگ کے ریاست سلطان کے یرگمالی بننے کا سواب امیر سلاؤدین ہے اس لیے انہیں ہمارے حوالے کیا جائے اس واقعے کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے اور اگر کوئی ہوا تو ریاست سزا دے گی اسے اگر ہمارے سلطان کل تک واپس نہیں آئے تو ہم حساب لیں گے ان کا پوچ بھگاوت کر دے گی اور پھر ہر ایک بھوکتے گا اپنے مقام کے حساب سے چلنا چاہیے مادود اگر تم انہیں واپس نہ لائے تو تمہارا اعتصاب میں کروں گی یاد رکھنا اور اس وقت نہ تمہارا کوئی مقام رہے گا نہ شہزادگی باربورا جائیں آپ پہ گربان یہودی کو پیغام بجھواؤ کل تابوت اسے مل جائے گا ایسا مت کیجئے شہزادہ علی تھوڑا اور سبر کر لیجئے کہیں وہ ہمارے سلطان کے ساتھ کوئی گنونی حرکت نہ کر گزرے سلاودین کی طرح سوچنا بند کر دیں اگر کل تک سلطان کو نہ بچایا گیا تو صلیبی انہیں قتل کر دیں گے خدا نہ غاستہ کر انہیں کچھ ہو گیا تو فوج باغی ہو جائے گی اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا میں تو سلاودین کو بھی بچا رہا ہوں ورنہ فوج اس کو مار ڈالے گی باربورا جان آپ پہ گربان کل میں اپنے بھائی کو چھڑا لوں گا تابوت دے کر القدس میں ہمارا ایک جاسوس ہے اس نے پیغام بھیجوایا ہے سلطان نور الدین اس وقت یروشلم میں ہے تو وہ یقیناً محل میں ہوں گے ہم پہلے بھی وہاں جا چکے ہیں اب بھی جا سکتے ہیں امیر لیکن حفاظتی اقدامات بہت سخت ہیں سلطان نور الدین کی وجہ سے وہاں سپاہیوں کی دادات بہت زیادہ ہے داخلہ بہت مشکل ہے اور باہر آنا ناممکن وہ فوجوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں لیکن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جانے قربان کر دیں گے اگر ضرورت پڑی لیکن سلطان نور الدین کی زندگی سے زیادہ اہم کچھ نہیں آپ اپنے جاسوس کو یروشلم میں کسی طرح یہ پیغام بھیجوا دیجئے کہ وہاں ہمارے داخلے کا بندو بست کریں صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے ملک مودود اگر انہوں نے سلیبیوں کو تابوت دے دیا تو وہ سلطان کو مار ڈالیں گے اور ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینا ہمیں سلطان کو ان کے شکنجے سے چھڑا کے لانا ہے آج سیس فوراں اسی وقت روانگی کی تیاری کی جائے جو حکم میری امیر میرے آقا ملک مودود کا پیغام آیا ہے کل مقررہ جگہ تابوت سکینہ ہمارے حوالے کر دیا جائے گا کیا کہنے بلاخر جیت ہماری ہی ہوئی سلطان نور الدین کیا اسے ان کے حوالے کر دیں گے ہرگز نہیں وہ عالم اسلام کا سب سے طاقتور آدمی ہے کیا سمجھتی ہیں کیا میں اسے زندہ چھوڑتوں گا کل جب تابوت ہمیں مل جائے گا تو سلطان نور الدین کو قتل کر دیا جائے گا یورشلم جانے کی ساری تیاری مکمل ہو گئی ہیں جی ہو گئی ہیں سلطان نور الدین کو بچانے کا وقت بھی اوپر ہو گیا ان کی جان بچانا ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے سپاہی مقررہ جگہ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں میرے امیر تو چلو پھر یہ تابوت دے کر ہم اپنے بھائی کو چھڑا لیں تابوت دے دینے سے بڑی مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہے وہ کوئی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں دوبارہ سوچ لیجیے شہزاد آیالی سلطان کو بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں یہ تابوت ان کے حوالے کرنا ہی ہوگا میں نے تمام احتیاطی تدبیر اختیار کی ہیں وہ یہودی میرے ساتھ کوئی چال چلنے کی جرت نہیں کر سکتا چلو سلطان نور الدین کو ساتھ نہیں لے جا رہے موضود اسے دیکھے بغیر تابوت تمہیں کیسے دے گا موضود کے لیے تمہیں ایسا جال بچھایا ہے تابوت آئے گا اور وہ اپنی جان سے جائے گا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا دل چاہ رہے کہ سلطان نور الدین کی جان لے لوں جلدی سے تابوت لے کر آؤ تاکہ اسے قتل کریں مل کے سلہ الدین کا دھیان رکھنا اس نے سلطان نور الدین کو بچانے کا کوئی منصوبہ ضرور بنایا ہوگا القدس کے چاروں طرف جال بچھے ہوئے سلہ الدین بالکل اندر نہیں آسکتا اور اگر آ گیا تو زندہ واپس نہیں جائے گا ملک مدود تابوت محل سے باہر لے گئے ہیں وہ غزہ کی سرد کی طرف جا رہے ہیں یعنی وہ تابوت ان کے حوالے کر رہے ہیں ہم غزہ میں داخل ہونے والے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں وہ ہم افاری انہیں روکنا ہوگا آ جائے وہ یہودی کہاں ہے آیا ہے نہیں ابھی تک وہ میں یہاں ہوں موسل کے شیر تمہارے سپاہی مارنے اور ان کے بھیس میں اپنے سپاہی کھڑے کرنے میں کچھ وقت لگیا تو تم نے دھوکا دیا تمہاری لاش اسی تابوت کے ساتھ دفن کر دوں گا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک بھاری کی مچ چکانی ہوگی ہم تابوت لے جا رہے ہیں پہلے تمہاری اور پہلے سلطان نور الدین کی چاند جائے گی تیر اندازی ہمتی پہلے 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 کھانک پہلے گھانک خن تمہیں مارنے سے پہلے نہیں مروں گا یاد رکھو تمہارا سر کاٹ کے لے جاؤں گا جبانو اسے زندہ نہ چھوٹا جبانا پہلے کھرمان بارکورا موسیقی موسیقی دابوت لے جائے جائے موسیقی 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 ہمیں بچانے کے لیے دیا گیا وقت گزر چکا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا موسیقی ممکن ہے صلاح الدین ہمیں بچانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہا ہو اللہ نے چاہا تو مودود تابوت انہیں لوٹانے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا موسیقی موسیقی اکیس موسیقی آجا چل آجا چل دیا میں نے کہا تھا کہ وہ کئی گھٹیاں حرکت کر سکتے کیا یہ مر چک ہے میرے امیر نہیں ابھی زندہ ہیں لیکن حالت نازک ہے ان کی وہ تابوت لے گئے یہ کیا کیا ملک محدود یہ کیا کیا منع نہیں کیا تھا کیا اور بھی کئی زخمی ہے میرے امیر کیا کرے میرے امیر زخمیوں کی دیکھ بھال کی جائے اب جبکہ تابوت سکینہ انہیں مل چکا ہے وہ سلطان کو ضرور مار ڈالیں گے ہمیں ان کے زندگی کو بچانا ہے چلو میرے ساتھ کوئی جلدی سے آکے بھلک محدود کے زخموں کو دیکھیں تو یہ ہے وہ مشہور تابوت سکینہ خدا یہ ہوا اور ہمارے درمیان ہوئے اہد کی علامت ہے یہ خدا مطلق نے ہمیں اپنے دشمنوں کو برباد کرتے لے کی طاقت دی ہے اس نے ہمیں مسلمانوں کو جڑ سے اکھارنے ختم کرنے اور صفائے ہستی سے مٹانے کا حکم دیا ہے تو ہم مسلمانوں کا قتل شروع کریں گے ان کے سب سے طاقتورات بھی سلطان نور الدین زنگی کے قتل سے جب دلدان نور الدین مر جائے گا تو ہمارے دشمن کی شائرات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور پھر ہم ان سب کو قتل کر ڈالیں گے انہیں دکھا دو جاکے کہ قتل کس طرح ہوتے لورس بورن جاؤ اور سلطان کو لے کر آ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی جان یورشیلم میں دے تو یہی ہوگا جلدی جاؤ جیسا آپ کا حکم وہ سلطان نور الدین کو جان سے مارنے والے ہیں قدس میں کیسے داخل ہو امیر عمر مللہ نے جاسوس کو پیغام بھیجوایا ہے وہ جلد داخلی کی کوئی صورت نکالے گا چلو جلدی کرو چلو 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 چل ہمارے ساتھ چلنا ہوگا سلطان نور الدین کماندار گریے گھور آپ کا انتظار کر رہے ہیں چوک پر سبب کیونکہ تابوت اب ہمارے پاس ہے آپ کو اسی لیے یاد کیا ہے مادوت سلطان تمہارے ساتھ ہرکس نہیں جائیں گے شیکو اپنی حد میں رہو گے تو اچھا رہے گا وہ جان لے لیں کہ آپ کی میں آپ کو کیسے جانے دوں اگر آج کے دن میری موت لکھی ہے شیکو تو پھر مجھے بہدروں کی طرح جانا چاہئے موسیقی 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 موسیقی